پاکستان ائر فورس ازغر خان اکیڈمی رسالپور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ مہمان خصوصی آرمی شیف جن الاسم انی نے پریڈ کا معینہ کیا آلہ سویل و فوجی حکام سمیت اسلامی ممالک کے سفیر بھی تقریب میں شریک سندھ میں امن اومان کی صورتحال پر اپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری صدر آصب زداری کا کراچی میں امن کی بحالی اور کچھے کے ڈاکوں کے خلاف کاروائی کا حکم کہا کراچی میں سیف سٹی پروجیک جنگی بنیادوں پر مکمل کیا جائے سندھ میں امن اومان کی بگڑتی صورتحال کسی صورت قبول نہیں پولس کو ملٹری گریڈ ہتھیاروں کے فراہمی کے لئے وزیراعظم سے بات کروں گا صدر مملکت کی ناردن بائی پاس پر بار لگانے کی ہدایت وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میشینی کونسلیٹ کا دورہ باہمی دلچسپی کے امور چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے مطالق بات چیف محسن نقوی نے کہا دشمن پاک چین دوسری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ہر سازش ناکام بنائیں گے چینی کونسل جنرل کا سیکیورٹی پلان پر اتمنان کا اظہار گھوٹکی کے کچھے میں سندھ پولس کا تارگیٹڈ آپریشن ڈاکوں کے ٹھکانوں پر فائرنگ ٹینکوں سے گولہ باری ایس ایس پی سمیر چنہ کے مطابق دو ڈاکوں حلاف سات گرفتار ہوئے ڈاکوں سے بھاری اسلحہ برامل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی بنی گالہ سے ریال اجیل منتقلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا بشرا بی بی کی منتقلی کا نوٹفیکیشن غیر قانونی تھا کالدنم قرار دیا جائے وکیل کے صدا سندھ میں میٹرک امتحانات میر پرو خاص میں نقل مافیا سرگرم موبائل کا سرعام استعمال طلبہ کو حل شدہ پرچہ واتس ایپ گروپوں میں ملنے لگا ویجنلس ٹیمیں امدحانی مراکرس پر نہ پہنچ سکیں مردان میں نامعلوم افراد کی گھر میں گھز کر فائرنگ خاتون سمی دو افراد جنبھاک ہو گئے لاشی اسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی گندم کی سرکاری خیداری شروع نہ ہو سکی کسان اتحاد کا آج سے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان ہائیوے سڑکیں اور ریلوے ٹریک بند کرنے کا پلان تحریک انصاف کا کسانوں سے ظاہر ایک جہتی آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کبھی کسانوں کو ریلیز دینے کا مطالبہ متحدہ عرب امارات میں توفانی بارشیں دبائی اور ابو زہبی میں وادل جمکبر سے اہم شہرہوں پر نکاسی کے لیے ٹینکرز اور موٹریں ناز ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات دبائی میں آج اور کل تعلیمی دارے بند رہیں گے اور پاکستان ٹیم کا نیا مشن دستے میں کون کون شامل ہوگا انگلنڈ اور آرلنڈ کے خلاف ٹی ٹوائنٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا آج اعلان ہوگا فٹنس مسئل پر قابو پانے والے محمد رزوان اور حارس روف کی شمولیت متبقے عثمان خان کو مزید موقع دینے پر خور